بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے آلو اور انڈے ایک قسم کی سبزی ہے آج میرا موڈ نہیں کہہ رہا تھا کہ کچھ اور پکانے کا تو میں نے کہا یہ چھوٹی سی ریسپی پکالو میں کبھی کبھی پکاتی رہتی ہوں تو ساتھ ہی کہ انہا اپنے ویور کے ساتھ پیشیر کر دوں پہلے میں نے یہ چھوٹھائی کا کوکنگ آئل ڈال دیا اور چولہ بھی آن کر دیا اب میں ڈالنے لگی ہوں پیاز ایک پیاز ہے چوپٹ بس اس کو میں نے علکہ فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں پیاز ہے علکہ سا فرائی کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا ہے صرف اس کا پانی خوشک ہو جائے پھر اس میں میں ڈالنے لگی ہوں یہ ایک ٹی سپون لسن ادھرک یہ ہو گیا فرکہ فرائی اب اس میں میں ڈالنے لگی ہوں ایک ٹماٹو موسیقی 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 یہ آپ کی سپون نمک ڈالیں تاکہ تماثر جلگی ڈالیں یہ ایک ٹی سپون سابت ویرہ ڈالیں اس میں پسا ہوا ہی ڈالیں نہ دنیا جائے گا نہ پسا ہوا زیرہ یہ سابت ویرہ میں نے ایک ٹی سپون ڈال دیا یہ ایک ٹی سپون کیوں کہ تین آلوں ہیں بڑے سائز کے تو مچھیں کام نہ ہوں اب آف ٹی سپون میں نے پہلے ڈالا تھا آف ٹی سپون آپ نمک ڈال رہی ہیں آف ٹی سپون آف ٹی سپون الڈی اب تھوڑا سا پاہنی جائے گا تاکہ مسالے جلیں ملک اب میں ڈالنے لگی ہوں یہ تین سائز کے بڑے آلو کٹھے گول پانی ڈالوں گی تاکہ گھل جائے گھلیں کے بعد پھر میں بھونوں گی بھون کے پھر انڈے ڈالوں گی ایک شنگلہ مرک بھی پانی تکریباً ایک کپ جتنا ڈالوں گی تاکہ آلو گھل جائے یہ ہو گیا اب میں اس کو باندھ کروں گی تاکہ گھل جائے پانچ چھے منٹ کے بعد میں ڈکون اٹھانے لگی یہ تقریباً ڈالوں گھل چکے اب اس کا پانی میں پھشک کروں گی کچھ ہرا دنیا میں آپ ڈاہ رہی ہیں کچھ بار میں ڈالوں گی ابھی یہ شنگلہ مرچ بھی ڈالنے ہیں اور اس کے بعد انڈے یہ بھی میری امی کی ایس پی ہے وہ آلو انڈے بہت زیادہ پکایا کرتی تھی انڈوں کو میں نے یہ توڑ لیا لیکن اس کو مکس نہیں کرنا پھینٹنا نہیں ہے وہ بتاؤں گی پھر کیسے ہوگا آدھی شنگلہ مرچ یہ میری بیٹی نے میکرونی میں ڈالی تھی تو وہ باقی کی بچی ہوئی تھی کہ میرے کا ضائع نہ جائے اس میں بھائی جائے بتاتی اس لیے کوئی چیز کو مہنگ آئی بھی ہے پھر رزکی بھی ہے اس کو ضائع نہ کرو اور جائے پھر رلی کے لیے که ملا میری پھر راتے کے لیے سبزی کو تو ویسے بھی باندھ کر دیں تو دم لگا دیں فورا ہی گا جاتی ہے یہ ہے یہ تین انڈے میں نے ایسے ہی توڑ کے رکھے ہوئے ان کو پھینٹنا نہیں ایسے ہی ڈالوں گی جب میں مکس کروں گی اس کے موٹے موٹے پیس بنیں گے اس لیے میں نے مکس نہیں کیا پہلے پھینٹے نہیں اب دیکھنا یہ کیسے آئے وہ موٹے موٹے سے پیس آئیں گے انڈے کی وہ بہت مزک لگتے ہیں پھینٹ میں سے وہ چھوٹے چھوٹے ریزے بن جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ انڈا کی در دیا ہے ایسے موٹے موٹے بغیر پھینٹے ڈالے انڈے تو موٹے موٹے پیس بنتے پاس کے تو وہ بہت اچھے لگتے ہیں میں اٹھا کے دکھاؤں یہ دیکھیں اس میں میں تو دھنیاں ڈال رہی ہوں کہ دھنیاں نہ ہو گھر میں یا نہ ڈالنا چاہے تو سوری میتھی ڈال دیں وہ بھی بہت ہی مزے کی لگتی ہے یہ دیکھیں انڈے وازیہ نظر آ رہے ہیں پتہ چاہتا ہے کہ انڈا ڈالا ہوئے ہیں ایسے موٹے موٹے پیس بہت نہ بھینٹے تو ایسے بنتا ہے تو بہت ہی مزے کی لگتی ہے یہ دیکھیں میں ڈال ہوں اس میں یہ ہرا دنیاں پورا سا اور تھوڑی سی اری میرچ اور چولہ بانک کر دیا میں بس یہ آلو انڈے کا سالم تیار ہے بہت ہی مزے کا بنا ہے یہ کلر بھی دیکھنے اور ذیکہ بھی بہت ہی مزے کا ہے اس کا بہت ہی مزے پیس بہت ہی مزے پیس بہت ہی مزے پیس بہت ہم